بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی آج لاہور کے اندر صبح سے لے کے شام تک جو معاملات ہوئے وہ شاید آپ کو میڈیا پر کہی پر نظر نہ ہے سوشل میڈیا پر البتہ آپ کو انفرمیشن ملی ہوگی اور سوشل میڈیا پر زیادہ تر نوے فیصد آپ کو جالی اور فیک انفرمیشن ہی دی جا رہی ہے جو معلومات جو حقائق میرے تک موصول ہوئے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ یہ کیا ایکچولی ہوا تھا یہ ایک پولیس ٹیشن ہے یہاں یتیم خانہ چوک لاہور میں ہی جہاں پر علامہ خادم حسین رزوی کی قبر بھی ہے اسی ایریا کے ایک پولیس ٹیشن ہے تھانا نوہ کوٹ اس پولیس ٹیشن پر تحریک لبائی کے کچھ لوگوں نے وہاں پر حملہ کیا اور اس پولیس ٹیشن میں رینجرز کو اور پولیس کو وہاں پر قید کیا اور اس کے بعد وہاں سے ایک ڈی ایس پی ہے عمر فاروق صاحب ان کو وہاں سے اغوا کیا بارہ پولیس اہلکاروں کو وہاں سے اغوا کیا اور اغوا کرنے کے بعد اس کو وہ اپنے مرکز لے گئے تھے تحریک لبائی کے جو کارکن ہے وہاں پر آبیسٹی ان پر تشدد بھی کیا جس طرح ان کے سر پٹھے ہوئے تھے پھر ویڈیو آتی ہے ایک ڈی ایس پی صاحب کی وہ بتاتے کہ کیا ہوا ان کے ساتھ بارال ظاہر سی بات ہے ان کی حراست میں تھی تو ان کے فیور میں ویڈیو انہوں نے دینی تھی اور اس کے بعد ہی یہ کلیش ایکچولی شروع ہوا پنجاب پولیس نے یہ بھی کلیم کیا کہ ان کے پاس پچاس ہزار لٹر پیٹرول پر مشتمل ایک آئل ٹینکر بھی ہے جو ان کے مرکز میں ان کے پاس موجود ہے اور ان کا ارادہ ہے کہ ہم پولیس پر حملہ کرے پولیس ٹیشنز پر حملہ کرے لیکن پولیس یہ کہتی ہے کہ ہم نے سیلف ڈیفنس کے لیے جو ہے اپنی پوزیشنیں سنبھالی اور اس کے بعد ہی یہ کلیش ہوا اوبیسٹی اگر آپ ریاست کے اہلکاروں کو اغواہ کرتے ہیں قتل تو آپ نے کر دیئے اس سے پہلے بھی اب تک جو اطلاعات ہے اس کے مطابق چھے پولیس اہلکاروں کو شہید کیا جا چکا ہے اور اس کے علاوہ لا تعداد سینکڑو پولیس والے جو ہے وہ زخمی ہے کیوں زخمی ہوئے کیا ان کا تعلق فرانس سے تھا کیا وہ فرانس کے سفیر کو اس ملک سے نکال سکتے ہیں کیا وہ فرانس کے بارے میں قرارداد بنا سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ نوکری کر رہے ہیں ڈیوٹی کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں میرے لیے کر رہے ہیں وہ جو لوگ دھرنا دیئے ہوئے ان کے لیے کر رہے ہیں ہر پاکستانی شہری کے لیے کر رہے ہیں شہر کے امن کو برقرار رکھنے کے لیے وہ لوگ ڈیوٹی کر رہے تھے آپ نے پہلے ان کو میدان کے اندر مارا پھر آپ ان کے پولیس ٹیشن پر حملے کرتے ہیں پھر حملوں کے دوران جس طرح کی گندی گالیاں دی گئی پھر ساتھ میں لبائک کے نعرے بھی لگائے گئے ایک ہی بندہ گالی بھی دے رہا ہے نپاگ گندی گالی دے رہا ہے پھر لبائک کی جو ہے نعرے لگاتا ہے پھر پولیس ٹیشن پر حملہ کرتے ہیں پھر ڈی ایس پی صاحب کو اغوا کرتے ہیں پھر ان کے اہلکاروں کو اغوا کرتے ہیں ان کو لے کے جاتے ہیں مرکز میں بانتے ہیں پھر اس کے بعد یہاں تک خبریں آئی کہ ان کے ساتھ پولیس کے مذاکرات کیے اور کچھ ویب سائٹس یہ بتاتی ہے کچھ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ پولیس والوں کو ریلیز کر دیا گیا جبکہ کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ ابھی تک ان پولیس والوں کو ریلیز نہیں کیا گیا تو ایکچولی یہ کلیش کی وجہ یہی بنی کہ اس پولیس ٹیشن کے اوپر نوہ کورٹ کے اوپر تحریک لبائک الادم تحریک لبائک پاکستان کے کارکنوں نے حملہ کیا تھا اور اس کے علاوہ بہت ساری ویڈیوز ہے بہت ساری چیزیں موجود ہیں جو بھی ہو رہا ہے ابھی اس ملک کے اندر ہم اس پر اگلی ویڈیو میں بات کریں گے کہ ایکچولی جو منافقت میڈیا دکھانے کی کوشش کر رہی ہے وہ ہے کیا پر آمن ہونا چاہیے تھا نہیں ہو سکا سب کچھ ہاتھ سے چلا گیا یہی تحریک لبائک تیس سے پہلے بھی کئی دھرنے دیئے کچھ نہیں ہوا تب ان کی قیادت جو تھی سینئر قیادت تھی بزرگوں کی قیادت تھی اور آج وہی تحریک لبائک جب نوجوانوں کے ہاتھوں میں پکڑا دی گئی اور جب ایسے لوگوں کو پارٹی میں ڈالا گیا تو آج آپ دہشتگرد بھی قرار دیئے گئے آپ بین بھی ہو چکے اور آپ نے قتل و غارت والا راستہ بھی اختیار کر لیا ہے تو یہ ٹوٹل کہانی تھی جس کے بعد ہی کلیش ہوا کہ ایک ڈی ایس پی کو اور پولیس اہلکاروں کو اغواہ کیا گیا پولیس ٹیکشن پر حملہ کیا گیا پھر یہ خبر ملی کہ ان کے پاس پیٹرول موجود ہے اس کے بعد ہی پولیس نے سیلٹ ڈیفنس لینے کے لیے پوزیشن سنبھالی اور اس میں ایک کلیش ہوا اور کلیش میں کتنا کوئی نقصان ہوا یہ سب چیزیں آپ کو سوشل میڈیا پر کہیں نہ کہیں مل جائیں گی لیکن بہت ساری چیزیں یہاں پر جالی اور فیک بتائی گئی ہے جس طرح سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تحریک لبائی کے بیس کارکن ان کو مار دیا گیا ایسا نہیں ہے ایک یا دو لوگوں کی وہاں پر حلاکت کی خبریں آئی ہیں لیکن دوسری جانب پولیس والے ابھی تک ان کے پاس ہے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں اور کچھ ویب سیٹ سے کہتے کو پولیس کو ریلیس کر دیا گیا اللہ کرے یہ معاملات جو ہے امن و امان کے ساتھ سلامتی کے ساتھ حل ہو اور مزید کوئی کلیش نہ ہو مزید ہمیں کوئی لال مسجد یہ آسان ہے مارڈل ٹون نہ دیکھنا پڑے آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں پاکستان ہمیشہ زندہ بات